اسلام علیکم جی خوفولی آپ سب حیریت سے ہوں گے ابھی میں نے آ رہی ہوں ناشتہ اور ناشتے میں بن رہے پرانٹھے یہ لیفٹ آور سالن تھا رات کوئی میں نے آلو گوبی کا سالن بنایا تھا تو اس کو اچھی طرح میش کر لیا تھا تو اسی کے پرانٹھے بنا رہی ہوں پہلے میں نے سوچا تھا کہ آلو کے پرانٹھے بناوں گی صبح اٹھ کے لیکن جب میں نے یہ سالن دیکھا تو میں نے کہا یہ ایسے فریج میں پڑا رہے گا اور ویسٹ ہو جائے گا تو اس کو کسی اچھی جگہ یوز کرتے ہیں تو میں نے اس کے پرانٹھے بنا لیا جو بہت ہی مزے کے بنے تھے علاوہ کی ابھی پورے طرح سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہوئی تو میں نے اس کو سکول نہیں بھیجا گھر میں ہی ہے تو بچوں کو تو میں لائٹس آئی ناشتہ دوں گی حاصل طور پر بیٹے کو تو یہ اپنے لئے اور میں ہزبن کے لئے پرانٹھے بنا رہی ہوں تو جیسے پہلے موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا بارشیں ہو رہی تھی اب ایسی کوئی دھوپ ہوتی ہے بڑی نا کڑکدار سی دھوپ ہوتی ہے تو موسم پھر گرم ہو گیا اور آپ نے اتنی لاپ کو دعائیں دی اور آپ کی دعاؤں کا اور ویل ویشز کا بہت بہت شکریہ تو بس جو صبح صبح کی روٹین ہوتی ہے نا وہ اتنی آج کل بیزی نہیں ہوتی لاپ سکول نہیں جا رہا تو پھر آرام سے ہی ہم اٹھتے ہیں تو آرام سے ہی ناشتہ ہوتا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر کچن کا کام شروع ہو جاتا ہے ہیلپر کے آنے سے پہلے جو کچن کا کام ہے وہ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو ناشتہ کرنے کے بعد فوراں بعد میں نے یہاں پیلی دال مونکی دال اور چاول میں نے بگو دیئے تھے اور یہاں ایک بڑی ہیلڈی سی کھچڑی کی ریسپی دے رہی ہوں اگر آپ کے بچے بیمار ہیں تو ان کے لیے بنائیں ویسے بھی یہ بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہے تو پیاز لائر سا میں نے گولڈن برون کر لیا ہے اس میں تھوڑی سی میں نے حلدی ڈال دیا اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے میں پکاؤں گی جن بچوں کو بخار ہے ڈائری ہے یا کھانے پینے میں نا وہ ویسے عام بچے بھی نا بہت نخرے کرتے ہیں یا زد کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے تو حلدی کو تھوڑی دے پکانے کے بعد میں نے زیرہ ڈال دیا اور اس کو بھی کچھ سیکنڈ کے لیے پکاؤں گی اس کے بعد جی اس میں جائے گا پانی پانی ڈالنے کے بعد جب پانی اچھا ہاسا گرم ہو جائے گا نا تو پھر اس میں میں چاول ایڈ کر دوں گی اور بنانے میں یہ چڑی اتنی آسان ہے اور آپ کہیں گے اس میں تو اور کوئی مثالے آمینے ڈالے ہی نہیں ہیں تو اب اس میں جائے گا نمک نمک بھی آپ نے ذرا کم کونٹی میں ڈالنا ہے اس کے بعد ادرک کے دو پکڑے بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اس میں لال ملچوں کا کوئی پورڈر وغیرہ نہیں گیا تو اس کا کلر وائٹ رہ جائے گا دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اور یہ کھچڑی بچے بھی کھا سکتے ہیں اگر کوئی بڑا بیمارہ وہ بھی کھا سکتے ہیں اور بزرگوں کے لیے بھی یہ ایک بیسٹ ریسپی ہے تو اب میں آپ کے ساتھ بچوں کی کھانے کی ریسپیز بھی شیئر کیا کروں گی کیونکہ آپ کی بھرپور فرمائش ہوتی ہے تو میں اب ضرور شیئر کیا کروں گی تو کھچڑی کو میں نے دم لگا دیا تھا اور گرما گرما بچوں کو سرف کر رہی ہوں ماشاءاللہ بچوں نے شوک سے کھچڑی کھائی تھی بلاف نے کافی دنوں سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور جب میں نے اسے یہ بنا کے دینا تو ماشاءاللہ اس نے کھا لی تھی اور میں نے کہا تھا آپ نے رات کو بھی یہی کھانی ہے کیونکہ تھوڑا پریز کرو گے آپ تو فاطمہ کھونا میں آج کل خود بھی کھلاتی ہوں کیونکہ وہ کبھی کھانا چھوڑ دیتی ہے پورا نہیں کھاتی تو اب میں اسے دیکھتی ہوں کہ اس کے پاس بیٹھتی ہوں اگر وہ خود بھی کھا رہی ہے تو پھر میں بھی ساتھ ساتھ اسے کھلاتی ہوں تو بچوں نے تو کھا لیا تھا اور دن کو تسلیح ہو گی تھی اور ہیلپر بھی کام کر کے چلی گی تھی تو لانچ میں آرام سکون سے ہی بنا رہی ہوں آج بنا رہی ہوں اچاری چکن کرائی اور سب سے پہلے کڑائی میں میں نے ڈال دیا آئل آئل جب گرم ہو گیا تو اس میں میں نے پیاز لمبائی میں کٹا ہوا ڈال دیا تو آج میں نے ہلکے کر دی تھی کیونکہ مجھے اور بھی تھوڑے کام کرنے تھے میں نے کہا جتنی دیر میں پیاز لائٹ سا گولڈن براؤن ہوتا ہے تو میں نے کچھ چیزیں ہزبند سے منگوائی تھی جیسے کلونجی تھی اور سونف اور میتھرے اور یہ تینوں چیزیں اس میں جاتی ہیں تو یہ میں نے کہا کہ انہیں باٹلز میں ٹرانسفر کر دوں کیونکہ یہاں شاپر میں پڑی پڑی اکثر کیڑے بھی انہیں پڑ جاتے ہیں تو باٹلز میں رہتی ہیں تو سیف رہتی ہیں یہ چیزیں تو یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی اور کب سے میں کہہ رہی تھی میں بناؤں اچاری چکن پر میرے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں ہتم ہوئی ہوئی تھی تو آج یہ میں نے منگوائی ہیں تو بس میں نے کہا چلیں آج بناتی ہوں پیاز لائٹ سا گولڈن براؤن ہو گیا تو اس میں میں کوٹا ہوا ادرک لسن ڈا رہی ہوں اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک میں پکاؤں گی تو کچھ لوگ پیکٹ کے مسالے سے بھی اچار چکن بناتے ہیں اس سے بھی اچھا بنتا ہے لیکن وہ تھوڑا نہ مہنگا ہمیں پڑ جاتا اور آج کل کی جیسے مہنگائی ہے نا تو بس ہر طرف سے بچتی کرنی چاہیے تو مسالوں میں جائے گا کشمیری لال مرچوکہ پاورڈر چلی فلیکس نمک لال مرچوکہ پاورڈر بھنا کوٹا زیرہ بھنا کوٹا دھنیا اور حلدی پاورڈر اور گرم مسالہ جائے گا اور یہ سارے مسالے نا وان ٹی سپون ہیں اور یہ سارے مسالے میں مکسٹی جار میں ڈا رہی ہیں اور اس میں اور مسالے بھی جائیں گے اور ہمارا نا اچاری چکن مسالہ بن جائے گا آپ یہ بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں راک سکتے ہیں اور جب آپ کو اچاری چکن کڑائی بنانی پڑے نا تو آپ یہ مسالہ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں وان ٹی سپون کلونجی وان ٹی سپون میں نے سونف ڈال دیا اور وان ٹی سپون میں میتھرے ڈا رہی ہوں اور زیادہ کونٹی میں بھی نا بنا کے رکھ لینا تو آپ جب دل کرے آپ یوز کر سکتے ہیں اور جو پیکٹ والا مسالہ ہوتا ہے اس کی نسبت یہ ہمیں سستہ بھی پڑتا ہے اور یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں تو بس اس کی ایک پورڈل کی فارم بنا لوں گی اچھا ایک سوال کا جواب دوں گی جو میری بہت سی بہنے نہ کومنٹ کر کے پوچھتی ہیں کہ آپ نہ اس سوال کا جواب دیں جیسے میں نے اپنے گھر کے لیے درود تنجینہ پڑا تھا اور ویسے بھی مجھے کوئی مشکل پرشان نہیں ہو تو میں درود تنجینہ پڑتی ہوں میں وہ نہیں ہوں کہ میں اگر کوئی عبادت کر رہی ہوں تو دوسروں سے چھپاؤں اور کسی اگر اللہ کے کلام سے مجھے فائدہ ہوا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے دوسروں کو بتاؤں تو انہیں بھی فائدہ ہو تو میں نے تین سو تیرہ دفعہ پڑھا تھا تو پڑھنے کی کوئی قید نہیں آپ جتنی آسانی سے پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں ہر مشکل پرشان نہیں میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ایک دن میں پڑھنا ہے یا کچھ دنوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں تو ایک دن میں ایسے ایزا مدر یا ہاؤز وائف پڑھنا اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو بہت مشکل ہے اگر آپ نے خود پڑھنا ہے تو میں کوشش ہوتی ہوں خود ہی پڑھوں میں کسی سے نہیں پڑھواتی تو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ہفتے کے اندر ایک منٹ ٹائم رکھا ہوتا ہے اسی ٹائم میں میں پڑھتی ہوں اور پھر ایزیلی مجھ سے پڑھنے جاتا ہے تو یہ ہے کہ آپ ایک دن میں ضروری نہیں پڑھیں تین دن میں پڑھیں چار دن میں سات دن میں پڑھیں تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی پڑھتی ہیں یہ آپ کے پاس ٹائم کتنا فری ہے تو یہاں جو مسالہ تھا وہ سارا پاورڈر فارم میں جو مسالہ تھا وہ میں نے دہی میں ایڈ کر کے تو مکس کر دیا تھا تو پھر میں نے نا ہری میرچو میں مسالے کی فیلنگ کر دی تھی دوسری طرف جب گولڈن براؤن ہو گیا تھا پیاز اور لسن تو اس میں میں نے چکن ڈال کے اچھی طرح بنائی کا لی تھی تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک تو ٹوٹماتروں کی پیوری یا پیسٹ ڈال دیا تھا تو اچھی طرح تین سے چار منٹ چکن کے ساتھ ٹوٹماتروں کو پکانے کے بعد میں نے کور کر کے دم پر لگا دیا تھا اس مہنگائی کے دور میں بجٹ کو بھی مینجز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے سے بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بہت میں تنگ پڑ جاتی ہوں مہنگائی ہوئی اتنی زیادہ گئی ہے تو ہمیں اپنے بجٹ کو فکس اور فلیکسی دو بجٹ میں تقسیم کرنا پڑتا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گی تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بجٹ کو کیسے مینج کیا جائیں دیکھیں آٹ آف کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چیزوں کی قیمتیں باڑی ہیں تو اسی حساب سے سیلریز بھی باڑی ہیں ہمارے ملک میں بجٹ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ قیمتیں آسمان کو چھوڑی ہیں اور ہماری تنہائیں وہیں کی وہیں ہیں جب میں نے ٹرماتر ڈالے تھے اور چکن کو میں نے چھ سے سات منٹ تک دم پھر رکھا تھا اس کے بعد فلیم کو بالکل لو کر کے اور جو مسالے اور دہی کا مکسٹر میں نے ریڈی کیا تھا وہ ڈال کے مکس کر دیا تھا اور دہی کا جب مکسٹر ڈالیں گے فلیم کو بالکل لو کرنا ہے کیونکہ دہی پھٹ جائے گا اور پھر میں نے دو مٹ کے لئے دہی ڈال کے کور کار دیا تھا چکن کو اور مجھے ہری مٹ سے ذرا کچھ کچھ پسان دے تو میں نے بعد میں ڈالی تھی اگر آپ کو پکیوی پسان دے تو جب دہی کا مکسٹر ڈالیں گی تو تب ہی آپ مٹ چھے ڈال دینی ہے تو اوپر سے میں نے یہ ہرا دھنیا ڈال دیا تھا ساتھ ہی میں نے گڑنجی ڈال دی تھی اور ہماری اچاری چکن کڑائی تیار ہوگی بہت ہی مزے کی بنے تھی آپ اسے دعوت میں بھی بنا سکتے یا جب کسی کو امپریس کرنا ہو تو پھر بھی بنا سکتے اچھا لانچ تو میں نے سکپ کار دیا تھا تو ہزبن آئی تھے چائے پینے کے لئے تو انہوں نے بھی نہیں لانچ کیا تھا تو اپنے اور ہزبن کے لئے میں یہاں روٹی بنا رہی ہوں تو علاوہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے بھی تھوڑی روٹی کھانی ہے تو میں نے کہا آپ نے پھر تھوڑی سی کھانی ہے روٹی تو ساتھ ساتھ میں بنا رہی تھی جب جو ہی روٹی بنا چکی تو میں نے چائے بھی چولے پر چڑھا دی تھی کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کے بعد بچوں کے ساتھ نہ یہ میں تھوڑا ٹائم سپینڈ کر رہی تھی اب میں بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں سوچتی ہوں کہ آج سے نہ دس سال بعد یہ بڑے ہو جائیں گے اور ایسے میرے پاس نہیں ہوں گے اپنی اپنی لائف میں بیزی ہو جائیں گے تب میرے پاس ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے نہیں ہوں گے تو میرا آپ دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرو تو ادھر علاف کا دل تھا کہ آپ نہ میرے ساتھ بیٹھ کے نہ یہ کارٹون مووی دیکھیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ یہ کارٹون مووی دیکھ رہی تھی تو کبھی کبھی نہ ہم بچوں کے کام کرتے کرتے اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں ہمیں سٹریس ہو جاتا ہے تو آپ یہ سوچا کریں کہ یہ بچوں کا ٹائم پل جھبکتے ہی نہ گزر جائے گا یہ ہمیشہ چھوٹے نہیں رہیں گے اپنی لائف میں بیزی ہو جائیں گے پھر شاید ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہو اپنے لیے اور پھر ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو اور یہ سوچ کے نہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ ہر جو ایک پل ہوتا ہے نہ اسے انجوائے کیا کریں کیونکہ زندگی میں نہ دپریشن بھی رہنا ہے سٹریس بھی رہنا ہے خوشی، غم، تکلیف پرشانی ہے یہ سب رہتی ہیں کبھی بھی لائف سے جاتی نہیں ہے کیونکہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے اسی کا نام تو زندگی ہے تو اپنا جو یہ ہوتے نا ٹائم اس کو آپ برباد نہ کیا کریں کہ فیوچر میں کچھ اچھا ہو جائے گا اور پاس میں برا ہو گیا ہے جو ابھی ہے نا آپ کا پریزنٹ آپ اسے انجوائے کریں آپ یہ بس کوشش کریں کہ جو ہمارا پریزنٹ ہے ہم نے اسی کو انجوائے کرنا یہ ہی ہماری زندگی ہے اور یہ نیکس ڈے ہے بچوں کے کافی زیادہ کپڑے ہوئے تھے واش کرنے کے لئے تو ناشتے کے بعد بس میں نے مشین لگا رہی تھی تو بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوں تو بہت سے ہی میری بہنیں پوچھتی ہیں کہ آپ کے پاس اگر آٹومیٹک مشین ہے تو مینول میں کیوں دھوتی ہیں تو کافی دفعہ میں یہ بتا چکی ہوں کہ بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں بچوں کے کیا ہمارے بھی اچھی طرح آٹومیٹک میں واش نہیں ہوتے تو میں جو ہے نا دھو لیتی ہوں اس میں مینول میں اور جو رنس کرنے ہوتے ہیں نا یا ڈرائے اور خود بہ خود دھول جاتے ہیں وہ میں کرتی ہوں آٹومیٹک میں کرتی ہوں تو آپ نے کئی بہنوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ طریقہ بتا دیں تو طریقہ یہ ہے کہ میں کوئٹ پہ آپشن پہ سیٹ کر دیتی ہوں تو بہت اچھی طرح پھر میرا یہ کام کپڑے دھونے والا ہو جاتا کسی وقت میں آپ کو ویڈیو بنا کے سارا دکھاؤں گی تو لانچ میں میں نے دال چاول بنا لیے تھے لائٹ سے بنا لیے تھے روٹی نہیں بنائی تھی میں نے کہا روٹی کو بہت ٹائم لگ جائے گا اچھا کسی میری نا سسٹر نے یہ پوچھا تھا کہ میں کالج بھی پڑھتی ہوں گھر کے بھی کام کرتی ہوں تو اس کو مینج کرنے کی ٹپ کوئی دیں تو ایک ہی ٹپ دوں گی کہ جو بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہوتے انہیں آپ سیٹرڈے سنڈے کو رکھ لیں اور باقی جو کام ہیں وہ آپ ریگلرلی کرتے رہ کریں تو اس وجہ سے سیٹرڈے سنڈے کو اتنا برڈن بھی نہیں پڑے گا اور اس طرح آپ جو مشکل کام ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے کو ہو بھی جائیں گے یہاں بچوں کو میں نے نہلا دیا تھا اور کھانا کھا رہے ہیں بچے خوف پھولی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنے میں بلکل کنجوسی نہ کیا کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں stay safe نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ